کیا پیٹرول سستہ ہونے والا ہے؟ عوام کے لیے بڑی خبر آگئی تفصیلات کے مطابق وزیر خزانہ ساگڈار نے پیٹرول سستہ کرنے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا اور اوگرا نے ایسی کوئی تجویز نہیں دی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ اوگرا کی جانب سے پیٹرول سستہ کرنے کی تجویز کی خبر بے بنیاد ہے اوگرا نے ایسی کوئی تجویز نہیں دی دوسری جانب پیٹرولیا مسنوات کی قیمتوں میں کمی کی سفارشات کی خبروں کے معاملے پر ترجمان اوگرا نے اپنے بیان پر کہا کہ حکومت کو پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی سفارش کی خبریں زیر گردش ہیں اوگرا کی حکومت کو قیمتوں میں یکم مئی سے کمی کی سفارش کی خبریں بے بنیاد ہیں اوگرا نے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی سفارش نہیں کی بینر اقوامی قیمتوں میں حال یا کمی کو بقایا ایکسچینج ریٹ ایجسمنٹ کے مقابلے میں پورا کیا تھا اس طرح پیٹرول کی مقامی قیمتوں میں کمی کی کوئی گنجائش نہیں تھی یاد رہے تیس اپریل کو وفاقی حکومت نے پیٹرول یا مسنواتی قیمتوں میں رد و بدل کیا تھا اس حوالے سے وفاقی وزیر خزانہ ساگڈار نے بتایا تھا کہ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ پیٹرول کی قیمت میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں کی جا رہی پیٹرول گزشتہ ماہ کے مقررہ کردہ نرخ پر ہی دستیاب ہوگا ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی گولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال امریکی سینٹ میں کانگریسمن کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پر زور مزمت یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے موسر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا مشکل کی اس گھڑی میں آرمی میڈیا سمیت انڈیا میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے آرمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی آرمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کی اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے